بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انتہائی افسوسناک اور شرمناک عمل ہے کہ بجائے ہم ہانیہ ہان کو انصاف دلانے کے لیے آواز بلند کریں کہ بہت سے لوگوں نے ہانیہ ہان کو پاگل اور نفسیاتی مریضہ کہنا شروع کر دیا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ایک لڑکی جو گھر میں سب سے بڑی ہو معاشی تنگی کار چکی ہو اور چھوٹی بہنیں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ بڑی بہن کچھ پیسے کما کر لائے گی اور گھر کے حالات تبدیل ہوں گے وہ لڑکی اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی بنانے کے لیے شو بیز میں آئے اور کوئی اس کا اس بے دردی کے ساتھ ایسا ہچر کرے اسے بیوی بنانے کے سپنے دکھائے اور اسے حاملہ کر دے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے اسے رکھیل کی طرح استعمال کرے اور جب اس کا دل بھر جائے تو اسے چند پیسے دے کر چلتا کرے تو وہ لڑکی ذہنی مریضہ نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں آپ کی بھی تو کوئی بہن بیٹی ہوگی ایسے درندوں کے ہتھے آپ کے گھر کی عزت لگ جائے آپ کتنی تکلیف اور عذیت سے گزریں گے دوستو ہانیاں ہان کا مزاق اڑانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر لڑکی گھر سے پیسے کمانے کے لیے صرف عیاشی کرنے کے لیے نہیں نکلتی بہت مسئلے ہوتے ہیں گھروں سے شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہانیاں عمر کو نفسیاتی اور پاغل قرار دے رہے ہیں اور اس کا مزاق بنا رہے ہیں اگر واقعی اس حادثہ کے بعد ہانیاں ہان ذہنی مریضہ بن بھی گئی ہے تو اسے انصاف دلا کر دوبارہ سے نارمل انسان بنایا جا سکتا ہے دوستو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہانیاں ہان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی آواز بلاند کریں اور ہانیاں کا مزاق اور آنے والوں کو مو توڑ جواب دیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ